اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بانت کرنے والے ہیں ایسے آن کاؤ ان اردو گائے پر اردو میں مضمون نگاری گائے ایک گریلو جانور ہے گریلو یعنی کہ ڈومیسٹک گائے پالنے کے لیے بہترین جانوروں میں سے ایک ہے یہ گاز کھاتی ہے ہندو مذہب میں گائے کو ماں سمجھا جاتا ہے گائے کے دور کو کئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے بیچنا پینا اور دودھ کی مسنوات بنانا بھی شامل ہے مسنوات یعنی کہ دودھ سے بنی ہوئی پروڈکٹس جیسے کہ چوکلٹ یہ ماں آواز دیتی ہے اور جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیشہ گاز کھاتی رہتی ہے لوگ گائے کا دودھ بیچتے ہیں اور ڈیری پروڈکٹ بنا کر بزار میں بیچ کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے رکھتے ہیں ڈیری پروڈکٹ یعنی کہ دودھ سے بنی مسنوات اسے دوسرے پالتو جنروں جیسے بیلیوں اور جنروں کی طرح مینگی کھانے کی اشیاء کی ضرورت نہیں ہے یہ تازہ گاز اور چارہ کھاتی ہے یہ جو دودھ دیتی ہے اسے گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اضافی دودھ بزار میں فروخت کیا جا سکتا ہے یہ بہت فائدہ مند ہے کیونکہ دودھ کو پنیر مکھن اور دگر ڈیوی مسنوات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے ان مسنوات کو مارکٹ میں منافع کے لیے فروخت کیا جا سکتا ہے گائیں بہت معصوم جانور ہے گائیں آسانی سے چٹ چٹا نہیں ہوتی ہے یہ انہیں گھر میں رکھنے اور ان کی دیکھ بال کے لیے یہ مسالی گریلو جانور بناتا ہے گائیں کو پالنے سے روزی روٹی چلتی ہے اور لوگوں کو اپنے خاندانوں کی گفالت میں مدد ملتی ہے اس کے گوبر کو کئی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے گائے کے گوبر کی کیک یعنی کہ دیہات میں لکڑی کی جگہ استعمال ہونے والی اوپلے یعنی کہ گوبر کے کیک بنانا جو مٹی کے چھوکلے پرپکاتے وقت استعمال کیے جائیں سوئی ہوپ دوستو یہ ایسے آپ کو پھنس آدھا ہوگا اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر لازمی کلک کریں دینکیو